جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی کٹھا ہوا ہے ان کی خانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں اس کا پیٹ بھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا تحریکن صاحب نے نہیں نکالنا تھا اور وہ عزرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آگیا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے مزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں کو نشانے پر لے لیا کہاں چوروں کے ٹولے کی خانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا مجرم علاج کرانے لندن گیا اور فیکٹری کے دورے کا دہا ہے یہاں کچھ وکیل کہہ رہے ہیں ان کو ملک لوٹنے کا پھر موقع دو آج سارے چور اکھٹھے ہو گئے جو کہتے تھے پیٹ پھاڑیں گے آج گلے مل رہے ہیں سندھ کا ایک لیٹر ہے جسے اردو بولنا بھی نہیں آتی وہ کہتے ہیں بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے زرداری چوری کی چیک بک سے لوگوں کو خریدنے آ گیا ہے مزیراعظم عمران خان نے فیصل آباد دویجن میں نیا پاکستان صحت کارٹ کا اجراہ کر دیا دویجن بھر میں ریر کروڑ سے زائد شہری مستفرید ہوں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا صحت کارٹ ریاست مدینہ کی جانی پہلا قدم ہے صحت کے شعبے کیلئے اتنی بڑی رقم خرش کرنا آسان نہیں چوہتر سالہ تاریخ میں کتنے وزرائعظم کتنے سے دور آئے کسی نے نہیں سوچا امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے رہے امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے رہے امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے رہے ملتقب ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ فیصل واوڈا سپریم کورٹ سے رجل کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندقیل نیا فیصل آصف نحمود نے فیصل واوڈا کی جیپ کو چیلنج کیا تھا بلاول گھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کو فیصل واوڈا کی نحلی پر مبارک بات کہا پیٹھوائی کی ایک اور وکٹ گھر گئی مبارک ہو ٹیم پیپلز پارٹی بلاول گھٹو کا ٹھوئٹ اسٹابلشمنٹ موچرل اور منتقب حکومت کے ساتھ ہیں اوپوزیشن والے مجھے 23 مارچ کو بھی اسلامباد آتے دکھائی نہیں دے رہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ کہا آئندہ پچاس روز سیاست کیلئے اہم ہے پچاس دن بعد عمران خان مزید مضبوط ہو جائیں گے آٹھ دن میں پتہ لگ جائے گا ادم اعتماد کی کیا صورتحال ہے سپریم کورٹ نے کابر پخنون خان نے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مواخر کرنے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معاتل کر دیا جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ محکمہ موسمیات کی ریپورٹ کو الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا عدالت نے نہیں ہائی کورٹ کو فیصلہ دینی کی اتنی جلدی کیا تھی الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیس کی سامات وزیر مملکت فرو خبیب الیکشن کمیشن کے سامنے پیش سٹوٹنگ کمیٹی کو فوال کرنے کی تخواستائی کر دی آپ درخواستائی کریں جب کیس لگے تو سامات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس درخواستائی کر چکے ہیں وزیر مملکت کا جواب پی ٹی آئی نے کئی بار تاخیری ہر بے استعمال کیے فورن فنڈنگ کیس کی سامات کے بعد اکبر ایس بابر کی میڈیا سے گفتگو کہا میں ان کو بتا دوں اب پانی سر سے گزر چکا تمام ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ آ چکا کیس فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے امید ہے مارچ میں اس کیس کے حوالے سے اچھی خبر آئے گئے ایمکی ایم پاکستانی لوکل گورمنٹ ایکٹ کے تحت کی گئی ہلکہ بندیاں سندھ ہائی کورٹ میں شالنج کر دی خالف مقبول صدیقی کہتے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے ہلکہ بندیاں لسانی بنیادوں پر کی گئی سندھ حکومت کو نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم دیا جائے درخواست پہ استدھا میڈیا سے گفتگو میں کہا نام نہا جمہوری حکومتوں نے بلدیاتی حکومتوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے والی مسکان قان دنیا بھر میں ہندو عظم کی مثال بن گئی انتہا پسند ہندو کی جانب سے طالبہ کو حراسہ کرنے پر بھارت میں احتجاجی مظاہرے مسکان قان کا کہنا ہے کہ ہجاب کیلئے جتو جہاد جاری رہے گی مزیر خارج جہاں شاہ محمد قریشی کا بھارتی ریاست کا ناتھت میں پردانشین خاتون کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر اظہار مزمن کہا ہماری تشویش اب مقبوضہ جمہو کشمیر تک محدود نہیں رہی مسلم طالبات کو لباس کی بنیاد پر طالب سے روکنا بنیادی انسانی حقوقی سنگین خلاف فرسی ہے انڈیا میں کانگرس کی مرکزی رہنما پریانکہ گاندی بھی انتہا پسندوں کے خلاف پھٹ پڑی ٹوئٹ میں لکھا خواتین کو حراسہ کرنا بند کرو ہجاب ہو گھونگٹ ہو یا جینز خواتین کو مرضی کے کپڑے پہننے کا اختیار ہے ٹوئٹ کے ٹیگ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کا بھی استعمال کیا کرونا وزید پچاس زندگیاں نکل گیا وبا سے مجبوری امواد کی تعداد 39,603 ہو گئی کرونا کے 4,253 نئے کیسز ریپورٹ گزرشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,709 چانسٹس کیے گئے مصبت کیسز کے شرعہ 8,2 فیصد رہی دنیا بھر میں کرونا کی ہلاکت خیزیاں مزید 12,482 افراق لکمہ اجل بن گئے وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 57,82,243 ہو گئی ایک روز کے دوران سب سے زیادہ 2,777 ہلاکتیں امریکہ میں سامنے آئیں ملتان میں خات بہرانے کسانوں کی زندگی اجیرن بنا دی حکومتی نخ پر خات نہ ملنے پر کسان دردرد ٹھوکرے کھانے پر مجبور گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ بھڑ گیا کشمیر کے بہادر بیٹے افزل گروہ کی پھانسی کو نو برس مکمل ہونے پر مقبوسہ واقعی میں مکمل ہرطان سری نگر سمیت وادی کے مختلف شہروں میں کاروباری سرگرمی اور ٹرافک معطل سری نگر میں انٹرنیٹ سرویس بھی بند کرتی گئی ملکے والا علاقوں میں سخت سردی کاراج آزاد کشمیر گلگت پلتستان میں برفباری سے نظام زندگی متاثر گلیات ناران کاغان ایجوبیا نتیا گلی میں جارہ چوبن پر کوئیٹا چمن زیارت کے پہاڑوں نے بھی سفید چاہتر روڑی پاکستان کا آسٹریلیا کے خلاف ٹرسیریز کے لیے بابا راسم کی قیادت میں سولہ رکنی سکوارٹ کا اعلان قوم سکوارٹ میں تین تبدیلیاں فاس بولر ہارس راؤف اور اوپنر شان مسود کی ٹرسکوارٹ میں واپسی یاسے شاہ رزرف کھلاڑیوں میں شامل جو کھلاڑی پی ایس ایل کا حصہ نہیں وہ بھٹ سے ٹریننگ کیمپ چوائنگ کریں گے آئی سی سی کی ون ڈے ریکنگ میں کپتان وابا راسم پہلے نمبر پر موجود فقر زمان ایک درجہ ترقی کے بعد نوے نمبر پر آ گئے مرات کوہلی بلے باسو کی ریکنگ میں دوسری نمبر پر موجود انگلیش کپتان جوائی روڈ ایک درجہ ترقی کے بعد ٹاپ ٹین میں آ گئے پی ایس ایل سیون کا دوسرا مرحلہ کل سے لاہور میں شروع ہوگا ملتان سلطانس اور پشاور ظلمی کذافی سٹریڈیم میں آمنے سامنے ہوگے نابلس میں اسرائیلی فوجیوں کی کار پر اندھا دھنگ فائرنگ تین فلسطینی نوجوان شہید اینی شاہد کے مطابق اسرائیلی فوجی ایک منٹ پر مسلسل کار پر گولیا برساتے رہے واقعے کے بعد فلسطینی شہروں کا احتجار اور ونٹر اولیمپکس میں میڈنز کی دو جاری نوروے نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا چار گولڈ ایک سلور شاہ برانس میڈنز کے ساتھ سائفہریز سویڈن چار گولڈ ایک سلور دو برانس میڈنز کے ساتھ دوسری نمبر پر جوکہ میڈنز سٹیبل نیدل لانچ تیسرے اور شین چوتھے نمبر پر پاکستان کی جھوڑی میں تحال خوئی میڈنز نہیں آسکا